اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیج البلاغہ کا یہ خطبہ امام علی علیہ السلام نے جنگ سے جی چرانے والوں کی مضمت میں فرمایا میرا ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جنہیں حکم دیتا ہوں تو مانتے نہیں بلاتا ہوں تو آواز پر لبیک نہیں کہتے تمہارا برا ہو اب اپنے اللہ کی نصرت کرنے میں تمہیں کس چیز کا انتظار ہے کیا دین تمہیں ایک جگہ اکھٹا نہیں کرتا اور غیرت اور ہیمیت تمہیں جوش میں نہیں لاتی میں تم میں کھڑا ہو کر چلاتا ہوں اور مدد کے لئے پکارتا ہوں لیکن تم نہ میری کوئی بات سنتے ہو نہ میرا کوئی حکم مانتے ہو یہاں تک کہ ان نافرمانیوں کے برے نتائج کھل کر سامنے آ جائیں نہ تمہارے ذریعے خون کا بدلہ لیا جا سکتا ہے نہ کسی مقصد تک پہنچا جا سکتا ہے میں نے تم کو تمہارے ہی بھائیوں کی مدد کے لئے پکارا تھا مگر تم اس اونٹ کی طرح بلبلانے لگے جس کی ناف میں درد ہو رہا ہو اور اس لاغر کمزور شتر کی طرح ڈھیلے پڑ گئے جس کی پیٹ زخمی ہو پھر میرے پاس تم لوگوں کی ایک چھوٹی سی متزلزل اور کمزور فوج آئی اس عالم میں کہ گویا اسے اس کی نظروں کے سامنے موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اس خدبے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب ماویہ نے مقام اینل تیمر پر دھاوہ بولنے کے لئے دو ہزار سپائیوں کا ایک دستہ نومان ابن بشیر کی سرکردگی میں بھیجا یہ جگہ کوفہ کے قریب امیر المومنین کا ایک دفاعی مورچہ تھی جس کے نگران مالک ابن کعب تھے گوین کے ماتحد ایک ہزار جنگجو افراد تھے مگر اس موقع پر صرف سو آدمی وہاں موجود تھے جب مالک نے حملہ آور لشکر کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو امیر المومنین علیہ السلام کو کمک کے لئے تحریر کیا جب امیر المومنین علیہ السلام کو یہ پیغام ملا تو آپ نے لوگوں کو ان کی امداد کے لئے کہا مگر صرف تین سو آدمی آمادہ ہوئے جس سے امام علیہ السلام بہت بدل ہوئے اور یہ خدبہ ارشاد فرمایا جب امام علیہ السلام خدبہ دینے کے بعد اپنے گھر پہنچے تو آدیب نے حاتم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام میرے ہاتھ میں بنی تیہ کے ایک ہزار افراد ہیں اگر آپ حکم دیں تو انہیں روانہ کر دوں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ دشمن کے سامنے ایک ہی قبیلے کے لوگوں کو پیش کیا جائے تم وادی نخیلہ میں جا کر لشکر بندی کرو چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر لوگوں کو جہاد کی دعوت دی تو بنی تیہ کے علاوہ ایک ہزار اور جنگ آزمہ جمع ہو گئے یہ ابھی کوچھ کے لئے تیاری کر ہی رہے تھے کہ مالک ابن کعب کا پیغام آیا کہ اب مدد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے دشمن کو مار بھگایا ہے اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ مالک ابن کعب نے عبداللہ ابن جوزہ کو کرزہ ابن کعب اور مخنف ابن سلیم کے پاس دوڑا دیا تھا کہ اگر کوفہ سے مدد آنے میں تاخیر ہو تو یہاں سے بروقت امداد مل سکے چنانچہ عبداللہ دونوں کے پاس گیا مگر کرزہ سے کوئی امداد نہ مل سکی البتہ مخنف ابن سلیم نے پچاس آدمی عبداللہ ابن مخنف کے ہمرا تیار کیے جو اثر کے قریب وہاں پہنچے اس وقت تک یہ دو ہزار آدمی مالک کے سو آدمیوں کو پسپا نہ کر سکے تھے جب نمان ابن بشیر نے ان پچاس آدمیوں کو دیکھا تو یہ خیال کیا کہ اب ان کی فوجیں آنا شروع ہو گئی ہیں لہٰذا وہ میدان سے بھاگ کھڑا ہوا مالک ابن کعب نے ان کے جاتے جاتے بھی اکب سے حملہ کر کے ان کے تین آدمیوں کو مار ڈالا موسیقی 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 موسیقی